اگر آپ کو سلام پہنچیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سویڈن کے اندر جو ہے قرآن شریف کو کہا کیا بے حرمت کیا گیا جس کی پوری دنیا میں ہر انسان نے اس کی مضمت کی اور تمام کرسچن جہاں جہاں بستے ہیں انہوں نے بھی مضمت کی جبکہ یہ کرنے والا مردود یوں تھا وہ عراقی مسلمان تھا جس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں اس کے باوجود کرسچنوں نے اس کی بھرپور مضمت کی کیونکہ قرآن شریف میں تمام انبیئے کرام کا ذکر ہے اور کرسچن جو ہے ہر ایک کے مذہب کا اعترام کرتا ہے اور اس سے ثابت ہوا کیونکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تمام مذہبی رینماؤں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا اتجاج کو دنیا میں ریکارڈ کروایا اور چرچوں کے باہر بھی مضمتی بینرز لگا دئیے گئے جبکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن جو ہمیں تعلیم سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ہم نے ہر مذہب کا کیا کرنا ہے اعترام کرنا اور ہم نے اس کا عملی ثبوت بھی دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان حکومت پہ دباؤ ڈالتے کہ سویڈش کے ساتھ جو ہے تمام سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں اس کی مصورت کا بائیکارڈ کیا جائیں اور جتنے چھ لاکھ کے قریب جو پاکستانی ہے سویڈن کے اندر ان کو جو ہے پاکستان سے بات پاکستان واپس بلائے جائے یہ ہے ایمان کا تقاضی لیکن اس کے برعکس کیا کیا گیا چرچوں پہ حملے کیے گیا آپ یقین کریں جب قرآن شریف کا واقعہ ہوا میں پریشان ہو گیا کیونکہ کتاب کسی کی بھی ہو اس کی بہرمتی کرنا ہمارا دل خون کے انصور ہویا اور جب کل میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ایک جماعت کے بندے نے ڈبلیو سی جو ہے ٹوائلٹ کے لیے جو استعمال ہوتی ہے فضلے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے اوپر سویڈن کا جھنڈا بنایا اور کراس جو ہے بیچ میں لگائی اور انکر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب بڑا زبردست کام کیا اور وہ جو مذہبی رینم ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے گھر کے بات روموں میں بھی یہ اسی طرح کا ہی کیا ہے افسوس کہ ایک مسلم بندے نے اس چیز کی مضمت نہیں کی ایک انکر نے نہیں کی ایک صحافی نے اس بات میں نہیں بولا اور افسوس کہ اس شخص نے وہی کیا جو اس کی تربیت تھی کیونکہ ہم نے ہر مذہب کا اعترام کرنا ہے یہاں میں یہی کہا جاتا ہے کہ جب تک ہم حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہ رکھیں ہم چاروں کتابوں پہ ایمان نہ رکھیں ہمارا ایمان مکمل نہیں تو اب یہ بتائیں جس بندے نے یہ حرکت کی ہے اس کے بارے میں کہا کیا کہا جائے گا ہم نے تو اس بندے کو مردود کہا لانتی کہا لیکن پاکستان میں کسی بندے نے اس بندے کی مضمت نہیں کی اس بندے کو بیزت نہیں کیا اس پہ لانتیں نہیں بیجیں جس بندے نے یہ مکروح کام چیئے سویڈن کے اندر اور افسوس کہ کسی بھی مسلم علماء نے اس چیز کی مضمت نہیں کیا ملک کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ باب ہوتا ہے لیکن جب چترالی اسیملی کے اندر بائبل کی توہین کر رہا تھا اس کو سپیکر ہس رہا تھا سپیکر نے اس کو روکا نہیں جبکہ کرسچن اپنے قوم کے لیے آواز اٹھا تھا اس کو سپیکر اس کو روکتا ہے اور افسوس میں آج ان اپنے مذہبی ٹھیکہ داروں سے بھی کہوں گا جو جماعت اسلامی کے مزہرے کے اندر جوزف کوٹسا کیتلک بشپ اور ان کا چیف پروٹیکل اس دس فٹ کی سلیب لے کر اسے اتجاج میں شامل ہوا کیا آج وہ جماعت اسلامی کے کراچی کے سربراہ کو کہیں گے کہ وہ بھی جو کراس کے نشان کی توہین ہوئی ہے اس کی مضمت کریں آج وہ بھی اتنی بڑی سلیب لے کر وہ آج ان کے ساتھ کھڑے ہوگے ان کو کہیں گے کہ آج پریس کلپ کے بار آگے آپ مزہرہ کریں آج کراچی کا بلوچستان کا بشپ اپنے ایم پی اے کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کی مضمت کرے گا کہ جن لوگوں نے سلیب کی توہین کی ہے ان کو ان کے خلاف توہین مذہب کا کیس درج کیا جائے آورسیز والے بڑے بڑے ورسپ گروپوں میں باتیں کرتے ہیں بلند دعوے کرتے ہیں قوم کے بڑے ہمدرد بنتے ہیں بڑی بڑی پارٹیاں باہر بنا گئے اپریٹ کر رہے ہیں کیا ان کو یہ چیز کا احساس نہیں ہوا کیا وہ پاکستانی امبیسی کے باہر جا کے انہوں نے اتجاج کیا یہ نہیں کیا تو پاکستانی امبیسی میں ایک اتجاجی مراسلہ ہی روان نہ کر دیتے اپنے ایمان کا تقاضی تو بتاؤ بتاؤ تجھے کہ آپ بھی مسیحی غیرت مند ہو اتنا تو آپ کر سکتے ہو آپ نے پورے چرچز کے باہر مضمتی بیان لگائے بلکل ہمارا اب اچھا کیا لیکن کہ آج وہ یومن رائٹس تنظیمیں کہاں گئی وہ آج رواداری کہاں گئی آج وہ جو انٹرفیت ہارمنی کہاں گئی جو پیسے کے لیے پروگرامز کرتے ہیں آج انٹرفیت ہارمنی کہاں بیٹھ گئی میں مسیحی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے مذہبی رینوہ کو دیکھیں یہ کدھر جا رہے ہیں بڑے بڑے چرچز میں کھڑے ہوکے دس بارہ پادریوں کو کھڑے کر کے مضمتی بیان دیتے ہیں ریکارڈ کر رہا ہم جی مضمت کر رہے ہیں کہ آج وہ پادری چرچز میں کھڑے ہوگے سلیپ کی بہرمتی کرنے والوں کی مضمت کریں گے ابھی تک کسی نے نہیں کیا مجھے مجبوراً آنا پڑا میرے ایمان کا تقاظہ تھا تو میں اس کے لیے تمام سربران کو لیٹرز لکھوں گا اسلامی سربران کانفرنس کے میمبرانز کو بھی لیٹرز لکھوں گا اور میں کراچی میں اس کا اتجاج بھی اپنی پائلٹی کے پلیٹ فارم سے کروں گا کیونکہ یہ زیادتی ہے یہ کیا بات ہوگی جہاں بھی کہیں کام کوئی آپ کا اپنا کرے تو نظرہ ہم پہ گرا دیں گے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو چرچز ہمارے جلا دیا گیا اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہے میں اپنے قانونی ماہرین سے بھی مشروع کر رہا ہوں کہ ہم کوٹ سے رجوع کریں اور ہمارا تعین کیا جائے کہ ہم پاکستانی ہے یا نہیں ہمیں ہر بار یورپ کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے کام آپ کے بندے کھرے اور ہمیں دباؤں میں لائے جائے اب ایسا نہیں چلے گا میں نے اپنے قانونی ماہرین کی کل میٹنگ بلائیے میں اپنے وکلا سے مشروع کروں گا اور اس کے بعد ہم کوٹ میں جائیں گے ان بھروپیوں کو دیکھیں جو آپ کے نام کے اوپر آپ کو گمراہ کرتے ہیں اب وہ کہاں گئے ہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں وہ بول رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی دعاوں میں بھی رکھیں اور میں سمجھتا ہوں جس بندے نے یہ سلیپ کیوں ڈبلیو سی پہ بنایا ہے وہ بندہ جو ہے وہ انسان نہیں ہے وہ درندہ ہے ایسا کوئی مذہب نہیں سکھاتا کوئی مذہب ایسی چیز نہیں سکھاتا تو میں سمجھتا ہوں ایسے بندے کے خلاف فوری طور پر ایف آئی آر درجوں نے یہ توہین مذہب کے تحت شکریہ